اسلام علیکم آج جمرہ تھے ستمبر کی پندرہ تاریخ پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہماری سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس پج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی وردو سرویس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے روس کے صدر پوٹن سے اس پاکستان کے شہر سمرقد میں شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ملاقات کی ہے روسی سرکاری میڈیا کے مطابق شہباز شریف اور پوٹن کے درمیان ہونے والی ملاقات میں روس کے صدر نے کہا کہ پاکستان کو گیس کی فراہمی ممکن ہے ڈان نیوز نے بھی روسی ایجنسی کے حوالے سے کہا کہ روس کے صدر ولادی میر پوٹن نے جمعیرات کے روز کہا کہ پاکستان کو پائپ لائن گیس سے فراہمی ممکن ہے کہ ان کے بنیادی تھانچہ موجود ہے لیکن پاکستان کے وزیراعظم کے دفتر کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ دونوں رہنماوں کے درمیان ملاقات میں صرف دو طرفہ تعلقات اور باہمی تلچسپی کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا پاکستان کے وزیراعظم نے تاجکستان کے صدر امام علی رحمان ازباکستان کے صدر شوکت مرزا ایوف ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور بیلروس کے صدر الیکزنڈری گریگری سے الگ الگ ملاقات کی اس موقع پر شہباز شریف کی چین کے صدر شیجن پنگ اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے اس وقت ملاقات متوقع ہے جب وہ سربراہان مملکت کے عزاز میں دیئے گئے اس شائعے میں شرکت کریں گے اجلاس میں پاکستان کے وزیراعظم اور بھارت کے وزیراعظم نے رندر مودی ایک ساتھ شرکت کر رہے ہیں لیکن ان کے درمیان بازابطہ طور پر کوئی ملاقات تیہ نہیں ہے مبصرین کا کہنا ہے کہ کانفرنس کے موقع پر عالمی رہنماؤں خاص طور پر چین اور روس کے صدور کے درمیان ہو لے والی ملاقات توجہ کا مرکز رہے گی اس اجلاس کے موقع پر بھارتی وزیراعظم نے رندر مودی جمعہ کو روس کے صدر ولادی میر پوٹن ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور ازباکستان کے صدر شوکت مرزایوف کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کریں گے پوٹن اور دیگر رہنماؤں سے مودی کی باتچیت اس لحاظ سے کافی اہم سمجھی جا رہی ہے کہ بھارت دسمبر میں سلامتی کونسل کی صدارت اور سن دو ہزار تئیس میں ایس سی او کی قیادت کرے گا اور گروپ ٹوئنٹی کا چیئر مین ہوگا اقوائے متحدہ کے سیکریٹی جنرل انتونیو گتریس نے اپیل کی ہے کہ دنیا ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر سیلاب سے متاثرہ پاکستان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا کی جانب سے محلیاتی بہران پر نس نائنصافی پر مبنی ناکافی اقدامات کا نتیجہ ہے جسے دھوکہ دہی کہا جا سکتا ہے میڈیا پریفنگ کی ابتدا میں سیکریٹی جنرل انتونیو گتریس نے اپنے دورے پاکستان اور وہاں کے سیلاب کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ حال ہی میں پاکستان کا دورہ کر کے آئے ہیں جہاں انہوں نے کھڑکی سے دنیا کا مستقبل دیکھا ہے یہ مستقبل واضح اور مستقل محولیاتی انتشار پر مبنی ہے اقوائی متعد ہے کہ سیکریٹی جنرل نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والی عالمی قیادت کو اپنا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ وہ فوری طور پر عالمی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے اختامات کریں ان کا کہنا تھا کہ دنیا کو نہ آج سیلاب میں کھیریں اور نہ کل پانی میں ڈبوئیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور دوسرے متاثرہ ملکوں کو سیلاب سے بچاؤ کے لیے فوری طور پر ایسے انفرائیسٹرکچر کی ضرورت ہے جو سیلاب کا مقابلہ کر سکے اور محولیاتی بہران کے سب سے زیادہ ذمہ دار ملکوں کو اسے فنڈ کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ اور محکمہ خزانہ نے صدر بائیڈن کے ایگزیکٹیو آرڈر کے مطابق افغان فنڈ کے قیام کا اعلان کیا ہے جس میں تین آشاریہ پانچ بلین ڈالر افغانستان کے لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کی جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ نے ایک ٹوئیٹ میں کہا کہ محکمہ خارجہ اور محکمہ خزانہ نے افغان فنڈ کا اعلان کیا جو افغانستان کے لوگوں کے فائدے کے لیے تین آشاریہ پانچ بلین ڈالر کے حفاظت کرے گا فنڈ شروع کرنے کے لیے مہینوں تک کام کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنے سوئیس شراکتداروں کا مشکور ہوں ان اساسوں سے افغانستان کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اساسوں کے استعمال سے مطالق ان کی مصبوط رائے ہونی چاہیے اور اس مقصد کے لیے مشورے اور سفارشات فراہم کرنے کے لیے پیشاور افغانوں کا مشاورتی پورڈ تیار کیا جائے گا افغانستان کے پنشیر کے زل درہ کے کچھ رہائشیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان نے صوبے پنشیر کے زل درہ میں کرمان وادی کے پہاڑوں میں گرفتاری کے بعد آٹھ جنگچوں کو حلا کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اب تک طالبان نے آئی سی آر سی افغان حلال احمر اور مقامی باشندوں کو لاشیں نیچے لانے اور دفنانے کی اجازت نہیں دی ہے اسی دوران قومی مزاہمتی محاص کے ترجمان سبغت اللہ احمدی نے یونانہ پر الزام لگایا کہ وہ پنشیر صوبے میں ہونے والے مظالم کے لیے طالبان کا نام نہیں لے رہے ہیں انہوں نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یونیمہ نہ صرف اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے بلکہ طالبان کا نام لینے ان کے جرائم کی مضمت کرنے اور اخوائے متحدہ کے سلامتی کونسل سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کرنے کی حمد کرے اس بارے میں طالبان کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے چین کے صدر شی جن پنگ وسطی ایشیا کے دو سب سے گنجان آباد ملکوں قازقستان اور اسپاکستان کا دورہ کر رہے ہیں جس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد چین کے بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام کی کامیابی کو اجا کر کرنا ہے سن دوہزار بیس میں عالمی ادارہ سہت کی جانب سے کوویڈ نائنٹین قوابہ کو سہت عامہ کی ایک ہنگامی صورتحال قرار دی جانے کے بعد سے شی کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے قازقستان کے صدر قاسم جامارت گو توقعیوف سے ایک ملاقات کے دوران شی نے قازقستان کی علاقائی سلامتی کے لیے اپنی حمایت پر سوٹ دیا قازقستان کی وزارت خارجہ کے مطابق توقع ہے کہ شی قازقستان کے صدر کے ساتھ متعدد دو طرفہ دستویزات پر دستخت کریں گے برطانیہ میں ملکہ ایلیزبت دوم کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے سوگواروں کی آمد بدھ کو رات ویسٹ منسٹر ہال میں چاری رہی طویل عرصے تک فرائض انجام دینے والی ملکہ کا تابوت پیر کو اپنی آخری رسومات تک یہاں رہے گا اور ہزاروں افراد ان کا آخری دیدار کریں گے تابوت کو شاہی روایات کی تحت تیار کیا گیا ہے اور اس کے اوپر ایمپیریل اسٹیٹ کراؤن اور پھولوں کے گلدستے رکھے گئے ہیں جس میں بیل مورل اسٹیٹ کی پائن بھی شامل ہے جہاں ملکہ ایرزبت آٹھ ستمبر کو چھانوے سال کے عمر میں انتقال کر گئی تھی یوکرین کی صدر ولودومیر زیلنس کی جو میرات کو کییف میں ہونے والی باتچیت کے لیے یورپی کمیشن کی صدر ارسولہ وان دیئر لین کی میسپانی کر رہے ہیں وان دیئر لین نے کہا کہ ہمارا مقصد معیشتوں اور لوگوں کو قریب لانا ہے جبکہ یوکرین شمولیت کی طرف بڑھ رہا ہے یوکرین نے فروری کے آخر میں یورپی یونین میں شمولیت کیلئے درخواست دی تھی اور یورپی یونین نے جون میں یوکرین کو امیدواری کا درجہ دیا تھا زیلنس کی نے اپنے تازہ ترین خطاب میں یوکرین کے شہر کری آف ریح پر روس کے کروس مزجم ایزائل حملوں پر تنقید کی جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ایک آبی زخیرے کے ڈیم کی کوئی فوجی اہمیت نہیں ہے اور اس پر لاکھوں شہری انحصار کرتے ہیں یوکرینی رہنما نے یہ بھی کہا کہ یوکرینی فورسز کے جانب سے جوابی کاروائی میں بڑے علاقوں کو واپس لینے کے بعد شمال برشقی یوکرین میں تقریباً پورے خارکیف علاقے سے قبضہ ختم کر دیا کیا ہے حالیہ کامیابیوں میں ایزیم شہر کو دوبارہ حاصل کرنا شامل ہے صدر زیلنسکی نے بد کے روز فوجیوں سے ملنے اور ان کی کوششوں کے لیے ان کا شکریہ دا کرنے کے لیے اس شہر کا دورہ کیا برطانیہ کے وزارت دفاع نے جمعیرات کو کہا کہ یوکرینی فورسز خارکیف اور بلاسپ کے نئے آزاد کرائے گئے علاقوں پر اپنا کنٹرول مصبوط کر رہی ہیں روسیہ فاج دریائے آسکل کے مغربی علاقے سے بڑی حد تک پیچھے ہٹ چکی ہیں آرمینیا کے ایک اہلکار نے بدھ کو بتایا کہ آرمینیا اور آزربائی جان نے ایک دوسرے پر سرحدی جھڑکوں کا الزام لگانے کے بعد جنگ بندی پر بات چیت کی ہے آرمینیا کی سلامتی کانسل کے سیکریٹری آرمن گریگریان نے ٹیلیویزن پر نشر ہونے والے ریمارکس میں کہا کہ جنگ بندی نافذ ہو گئی ہے فائر بندی کے معاہدے کے بارے میں آزربائی جان کی طرف سے فوری طور پر کوئی تفسرہ نہیں کیا گیا اخوائے متحدہ کے سلامتی کانسل آج جمعیرات کو آرمینیا کی طرف سے درخواست کردہ اجلاس میں صورتحال پر بحث کرنے والی ہے آرمینیا نے کہا ہے کہ منگل کے سوب شروع ہونے والے رلائی میں اس کے کم از کم اننچاس فوجی مارے گئے ہیں جبکہ آزربائی جان نے کہا ہے کہ اس کے پچاس فوجی مارے گئے ہیں اخوائے متحدہ کے دفتیش کاروں نے خبردار کیا ہے کہ شام کے لاکھوں باشندوں کو مزید اموات اور زخمی ہونے کا سامنا ہو سکتا ہے کیونکہ ملک کی شمالی سردوں پر لڑائی میں شدت پیدا ہو رہی ہے شام کے بارے میں انگوائری کا غیر جانبدار انٹرنیشنل کمیشن اگلے ہفتے انسانی خوہ کی کانسل کو اپنی تازترین ریپورٹ پیش کرے گا ریپورٹ کے مطابق یکم جنوری سے تیس جون تک جائزے کے دوران شمالی شام میں حکومت کے فضائی حملوں کی تعداد میں نمائے کم ہی پائی گئی ہے تاہم تین ٹکنی کمیشن نے ایدلب اور حلب میں مخاسمت میں نمائے اضافے کی نشاندہی کی ہے اس کا کہنا ہے کہ لڑائی میں شدت میں اضافے کا خمیازہ شہری بھوکت رہے ہیں ریپورٹ میں شمالی علاق حلب میں ہونے والے حملوں کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں جن میں کم از کم بانوے سیویلینز حلاق ہوئے ہیں اور شہریوں کے گھر اسکول مساجد میڈیکل مراکز اور انتظامی امارات تباہ ہو گئی ہیں امریکہ کی صدر بائیڈن نے بودھ کے روز امریکہ کے پینتیس ریاستوں میں الیکٹرک موٹر گاڑیوں کا نیٹ ورک تشکیل دینے کے لیے نو سو ملین ڈالر کا اعلان کیا جو امریکی انتظامیاں کے اس عہد کی جانب پہ شرفت ہے کہ امریکہ میں سن دوہزار تیس تک فروخت ہونے والی گاڑیوں میں سے نصف گاڑیاں الیکٹرک ہوں گی ڈیٹرائٹ میشیگن میں نارت امریکن انٹرنیشنل آٹو شو میں بائیڈن نے کہا کہ عظیم امریکی روڈ ٹرپ مکمل طور پر الیکٹریفائیڈ ہو جائے گا صدر بائیڈن کی مقبولیت میں اس موسم گرمہ میں اپنے کم ترین پوائنٹس کے بعد اب نمائن اضافہ ہوا ہے لیکن میشت سے نمٹنے کے طریقہ کار پر خطشات جاری ہیں اسوسییٹر پریس کے ایک سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ بائیڈن کے لیے جولائی میں مقبولیت کی شرعہ چھتیس فیصد تھی جو اب پینتالیس فیصد ہو گئی ہے ان کے مقبولیت کی بحالی کی وجہ یہ ہے کہ نومبر کے وسط مدتی انتخابات سے صرف دو ماہ قبل ڈیموکریٹس کی جانب سے ان کی دوبارہ حمایت کی جا رہی ہے عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے بہت کے روز کہا کہ گزشتہ ہفتے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہونے والی امواد کی تعداد مارچ سن دوہزار بیس کے بعد ریپورٹ کی گئی تعداد سے سب سے کم تھی جو کئی سال پر محیط وبا کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے جنیوہ میں ایک پریس بریفنگ میں ڈبلیو ایچ او کے ڈائرکٹر جنرل ٹیڈر آس گیبریس نے کہا کہ دنیا کوویڈ نائنٹین کو روکنے کے لیے اس سے بہتر صورتحال میں بھی نہیں تھی اقوائے متحدہ کے صحت کے ادارے نے پینڈیمک کی اپنی ہفتہ بار ریپورٹ میں کہا کہ گزشتہ ہفتے امواد کی شراب بائیس فیصد تک کم ہو گئی اور دنیا بھر گیارہ ہزار سے کچھ ہی زیادہ کیسز ریپورٹ ہوئے کل تین اشار یا ایک ملین نئے کیسز ہوئے جو اٹھائیس فیصد کم تھے اور دنیا کے ہر حصے میں کیسز میں کمی واقع ہوئی ہے تاہم ڈبلیو ایچ او نے خبردار کیا ہے کہ بہت سے ملکوں میں کوویڈ ٹیسٹنگ اور نگرانی میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے کیسز کو نوٹ نہیں کیا جا رہا ادارہ نے موسم سرما میں کوویڈ نائنٹین میں متوقع اضافے سے کرونا وائرس کے خلاف اپنی کوشتوں میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت کی پالیسیوں کا ایک سیٹ جاری کیا اور خبردار کیا کہ وائرس کی نئی اقسام اب تک ہونے والی پیش رفت کو ابھی بھی زائل کر سکتی ہیں یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بلٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بلٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا نیوز ایڈیٹر بحجت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ